اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے سامنے جو نسخہ پیش کرنے جارہی ہوں انتہائی قیمتی اور بہترین نسخہ ہے بالوں کے لیے اس کے استعمال سے بالوں کے جتنے بھی مسائل ہیں جتنے بھی ایشیوز ہیں وہ ریزولف ہو سکتے ہیں جس میں جیسے کہ کچھ لوگوں کو یہ ایشیو ہوتا ہے کہ ان کے بال لمبے نہیں ہوتے تھک ہوتے ہیں مگر لمبے نہیں ہوتے تو یہ نسخہ ان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بال لمبے تو ہوتے ہیں تھک نہیں ہوتے تھن ہیں تو ان کا بھی یہ حل کرے گا مسئلہ اور ساتھی ساتھ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں آج کل سکن ڈیزیزز ویسے بھی بہت زیادہ کومن ہو گئی ہیں تو انہیں ہیئر فال ڈینڈروف ایکزیما سورائیسز سبورک ڈرمٹائیٹس ان سب باتوں کا ایشیو رہتا ہے ان سب بیماریوں کا ایشیو رہتا ہے تو یہ سب بیماریوں کا ایک ہی حل ہے اس کے ریگولر استعمال سے آپ کو بہت اچھے ریزرٹس ملیں گے میرا چونکہ سکن کیئر پروڈکس کا بزنس ہے اور میں یہ جڑی بوٹیاں جو آپ کے سامنے شیئر کر رہی ہوں ان کا میں فریقونٹلی استعمال کرتی ہوں اپنے شیمپوز لوشنز کریمز وغیرہ میں اور الحمدللہ مجھے بہت اچھے ریزرٹس ملتے ہیں آج کے اپنی ریسپی میں میں سیڈز کا استعمال کرنے والی ہوں انہیں ایرابک میں حب اور رشاد کہتے ہیں اس صفا بھی کہتے ہیں اردو میں تخھ میں حلیون کہتے ہیں ہندی میں حالم کہتے ہیں انگلش میں گارڈن کریس کہتے ہیں سائنٹیفک نیم ان کا لیپی ڈیم سیٹیوم ہے یہ بھرپور خزانہ ہے منرلز اور وائٹیمنز کا خاص کر کے وائٹیمن سی وائٹیمن اے وائٹیمن ای اور آئرن پروٹین اور کیلشم سب سے زیادہ اس میں کیلشم پائے جاتا ہے اس لئے انہیں کسی بھی قسم کی جسمانی کمزوری وغیرہ ہو ٹانگو کمر وغیرہ کا درد ہو تو اس میں یہ بہت ہی فائدہ مند ہے ساسپین میں میں نے دو کپ پانی اوبلنے کے لیے رکھ دیا تھا اب میں اس میں دو ٹیبل سپون گارڈن کریس یعنی حب اور رشاد ایٹ کر دوں گی اور اسے میں کچھ دیر پکاؤں گی ایک اور انتہائی قیمتی جڑی بوٹی جسے اردو میں مرمکی کہتے ہیں ارابک میں اسے مر کہتے ہیں اور اتفاق سے اسے انگلش میں بھی مر ہی کہتے ہیں اس کے علاوہ بھارتی زبانوں میں اسے بول بولم بولا ہیرہ بول پولم وغیرہ کے ناموں سے جانا جاتا ہے سن سکرت میں اسے گرس گندہ کہتے ہیں اس کے استعمال کا مقصد ان اشیوز کو ریزولف کرنا ہے جس کی وجہ سے ڈینڈرف پیدا ہو رہی ہے ہیر پول ہو رہا ہے بال ہیلدی نہیں ہو رہے اور ہیر گروت نہیں ہو رہی ڈیفرنٹ قسم کے فنگل انفیکشنز کی وجہ سے جیسے ڈینڈرف وغیرہ ہو جاتی ہے یا دوسرے جو سکن پرابلمز ہوتے ہیں جیسے ایچنگ ہے ایکزیما اور سورائسز وغیرہ کے جو اشیوز ہیں یہ ان کو ریزولف کرے گا جب ہم وجہ کو ختم کریں گے تو ظاہرے کے بال خود بخود ہیلدی بھی ہوں گے اور ان کی گروت بھی زیادہ ہوگی دس منٹ تک انتیاری ہلکی آنچ پر پکانے کے بعد یہ سیڈز پوری طرح سے پھول گئے ہیں یہ تیار ہو چکے ہیں اب میں ہی سٹرین کروں گی یہ جو میں نے گارڈن گریس کا پلپ نکالا تھا سیڈز کا اب میں اس میں ایک ٹی سپون پاوڈرڈ مر یعنی مرمکی ایڈ کر دوں گی ہیر جل تیار ہو چکی ہے اسے آپ نہانے سے ایک گھنٹہ پہلے اپنی بالوں کی جڑوں پر اپلائے کریں اور ایک گھنٹے کے بعد بال کسی بھی اچھے نیچرل شیمپو سے واش کر لیں آپ ایک ہی مہینے میں نوٹس کریں گے کہ آپ کے بالوں کی گروت بڑھ گئی ہے ہیلدی ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ڈینڈرف وغیرہ کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا